اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ موٹ آف جوپیٹر کہلاتا ہے اس کا تعلق ہماری حاکمیت کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے اچھے طریقے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ اُبھار بہت زیادہ پر گوشت ہو یہاں پر بہت گوشت ہو تو ایسے لوگ بڑے مغرور ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر گوشت نہ ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمینے قسم کے صفاق قسم کے دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں اگر یہ مناسب انداز میں پر گوشت ہو تو ایسے لوگ علم و عدب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ لوگ تجارت میں علم میں اور مذہب میں اچھا نام کماتے ہیں اس اُبھار کا گورنمنٹ جاب میں پر گوشت ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ماؤٹ آف سیٹرن کہلاتا ہے اس کا تعلق ہمارے فلسفے کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے علم و عدب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ اُبھار بلکل فلیٹ ہو یہاں پر گڑا ہو تو ایسے لوگ بڑی پرسون حال زندگی گزارتے ہیں کوئی اتنی اچھی زندگی نہیں گزار پاتے وہ دال روٹی پر گزارا کرتے ہیں اور اگر یہ اُبھار بہت زیادہ پر گوشت ہو تو وہ لوگ شدید قسم کے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں یہ اُبھار ماؤٹ آف اپالو ہے یہ شہرت کو ظاہر کرتا ہے اور علم و عدب کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس کس چیز کا ایسا ہونر ہے جس کی بدولت ہم اپنی ماشی زندگی کا آغاز کر سکیں اور یہاں پر بھی ایک لائن ہونا ضروری ہے اگر یہاں پر کوئی لائن نہیں ہوگی تو یہ تصور کیا جاتا ہے پامسٹری میں کہ اس شخص کے پاس کسی قسم کے کوئی سکلز نہیں ہیں یہ ماؤٹ آف مرکری ہے یہ بہترین کمیونکیشن سکلز ریسرچ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ماؤٹ آف مون ہے یہ ہماری سمجھ بوجھ اور وجدان کو ظاہر کرتا ہے اور بیرون ملک سفر کو ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ماؤٹ آف وینس ہے یہ ہماری ضروریات زندگی کی احسائشات کو ظاہر کرتا ہے اور ہماری جنسی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے جب یہ اُبھار اس طریقے سے فلیٹ ہو تو ایسے لوگوں کی زندگی الجنوں کا شکار رہتی ہے صحت کے مسائل رہتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یہ ایک جزیرہ بھی پائے جاتا ہے تو یہ مہانہ ایام کی دشواری کو بھی ظاہر کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دماغ کی لکیر کی بات کریں دماغ کی لکیر بڑی شاندار ہے زندگی کی لکیر کے ساتھ مناسب فاصلے سے نگلتی ہے جو کہ بہترین ذہنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ بڑے بولڈ ہوتے ہیں بات کرنے کا ان کے پاس فن ہوتا ہے اور یہ بات کہتے ہوئے ٹرتے نہیں ہیں اور یہ ایک قسمت کی لکیر ہے جو کہ کلائی سے آغاز کرتی ہیں یہاں تک جا رہی ہے جو کہ گورمنٹ جاب کو ظاہر کرتی ہے اور سل لائن بھی کافی اچھی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں جو کہ زندگی کی لکیر کو دماغ کی لکیر کو کاٹتی ہیں یہ ٹینشن کی لکیریں ہیں یہ گھرے لو پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہیں اس کے ساتھ ہم بات کریں اگر دل کی لکیر کی یہ ہارٹ لائن ہے جو کہ دو شاخہ ہے ایسے لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں اور نیک نیت لوگ ہوتے ہیں یہاں پر تقریباً چالیس بیالیس سال کی عمر میں جزیرہ پائے جاتا ہے جو کہ شدید قسم کے دلی صدمے کو ظاہر کر رہا ہے اوورال ایک اچھا ہاتھ ہے مگر گھرے لو پریشانیوں نے ان کی سکلز کو بہت زیادہ دوا کے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی گھرے لو پریشانیوں میں الجے ہوئے ہیں